اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ علیمران سورہ نبت تین میں آیت نمبر اکیس سے آیت نمبر اکتالیس تک اکیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں نبیوں کو ناہ قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشکبری سنا دیجئے اولئیک الذین حبتت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین یہی لوگ ہیں جن کے آمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ ملا انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلائی جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک گروہ موہ موڑ لیتا ہے اور وہ حق سے پھرنے والے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّا مَمْ مَعْدُودَاتِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں آگ چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوے گی اور ان کو ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں ڈال لکھا ہے جو وہ خود گڑھتے ہیں فَقَئِ فَإِذَا جَمَعْنَا هُمْ لِيُوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ وَغُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمَّا كَسَوَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُظِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آپ کہہ دیجئے اے اللہ اے بادشاہی کے مالک تُو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے اور تُو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے تُو لِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُو لِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ تُو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تُو مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور جسے تُو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے اہلِ ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اِلَّا یہ کہ تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے قُلْ اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَوْتُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آپ کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہیں یا اسے ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِن خَيْرٍ مُحْضَرًا جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل کو اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا وہ خواہش کرے گا کاش اس کے اور اس کے برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرتا ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہات بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے قُلْ اَطِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ موہ موڑیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وَعَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ بے شک اللہ نے آدم کو نوح کو آلِ عبراہیم اور آلِ عمران کو تمام جہانوں میں سے نبوت کے لیے چن لیا ہے ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اس قالت امرأة امران رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انتا السمیع العلیم جب امران کی بیوی نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی لیے وقف ہے چنانچہ تُو اسے مجھ سے قبول فرما بے شک تُو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے فَلَمَّا وَزْعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَزَعْتُهَا أُنفَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَزْعَتْ وَلَيْسَتْ ذَكَرُكَ الْأُنفَا فِر جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی میرے رب بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے اور اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے جنا تھا اور لڑکا اس لڑکی کے مثل نہیں اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّ لَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلِيْهَا زَكَرِيَّا المِحْرَابَ وَجَدَ إِنْدَهَا رِزْقَ قَالَ يَا مَرِيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ چنانچہ اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا زکریہ جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے وہ کہتے اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئیں وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے آئیں ہیں بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے وہیں زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی کہا میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے فَنَادَتُهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُسَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًا مِّنَ الصَّالِحِينَ پھر جب وہ حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے اسے آواز دی بے شک اللہ تجھے یہیہ کی خوشکبری دیتا ہے وہ اللہ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور سردار اور پارسہ اور نبی ہوگا نیک و کار قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَمْرَعَةِ عَاقِرُ قَالَكَ ذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءَ زکریہ نے کہا اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانج ہے فرشتے نے کہا اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آَيَهِ قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُقَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاسَةَ اَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَةِ وَسْكُ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيَّ وَالْعِبْخَارِ زکریہ نے کہا میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما اللہ نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تُو تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکے گا اور اپنے رب کو کسرس سے یاد کر اور صبح شام اس کی تسبیح کر ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ العمران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر اکیس سے آیت نمبر اکتالیس تک قرآن کے آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اب اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے ہے سمری آپ کے سامنے ہے یہودیوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ان لوگوں نے نیک لوگوں کو قتل کیا ان لوگوں نے انصاف کرنے والوں کو قتل کیا تو ان کی مضمت بیان کی گئی پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلہ کرتے تھے ان کو بھی ان لوگوں نے مارا شکر کی طرف رہنمائی کی گئی پھر یہ کہا گیا آگے کہ مشرکوں سے دوستی نہیں کرنا ہے کونسی دوستی جو دین کے سلسلے میں ہو اس دوستی سے دور رہنا ہے پھر آگے یہ ذکر ہوا کہ اگر چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے کہ تم لوگ میری اتباع کرو میری پیروی کرو یہ نہیں کہا مجھ سے محبت کرو کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اصلی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہے اس لئے کہا فتبعونی تم لوگ میری پیروی کرو میری بات مانو یہ نہیں کہا فاحبونی مجھ سے محبت کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن ہی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں پھر اسی طرح کہا گیا کہ زمین والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو چن لیا ہے جیسے آدم علیہ السلام ہے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور اسی طرح عمران کا خاندان اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر ایک مقام دیا ان کا مرتبہ اونچا کیا نو علیہ السلام کا اس کے بعد تذکرہ ہوا کہ وہ پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی لمبی عمر دی ہے ساڑھے نو سو سال تک تو انہوں نے تبلیغ کی ہے تو کتنی عمر وہ پائے ہوں گے پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ ہے آل کا لفظ آیا اور عمران کے سامنے بھی آل کا لفظ آیا آدم علیہ السلام کے سامنے اور نو علیہ السلام کے سامنے آل یعنی خاندان کا لفظ نہیں آیا لیکن ابراہیم علیہ السلام کے نام سے پہلے آل یعنی خاندان کا تذکرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آل کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا امتحانات میں وہ پورے اتر گئے آزمائش میں جب وہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہی میں نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری ہوا انبیاء علیہ السلام اکثر انہی کے خاندان میں آئے ہیں آپ دیکھ لیجئے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں آل امران امران کا خاندان تو مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں پاکباز عورت ہیں علیہ السلام وہ مسلمان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پاک نہ مانے پاک تسلیم نہ کرے عیسیٰ علیہ السلام بے غیر باپ کے موجزے کے طور پر پیدا ہوئے ہیں پاک دامن عورت ہے تو مریم علیہ السلام کے اببہ کا نام تھا امران تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کو بھی بڑا اونچھا مقام دیا ہے مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس کی تفسیر کچھ یوں ہے آیت نمبر اکیس اور بائیس اس کے اندر یہ ذکر ہوا کہ ان لوگوں نے نبیوں کو رسولوں کو یہودیوں نے قتل کیا نیک لوگوں کو بھی قتل کیا تو ان کی مضمت بیان کی جارہی ہے اب آگے یہ کہا جارہا آیت نمبر بائیس تئیس چوبیس پچیس کے اندر کہ ان لوگوں نے کہا کہ آگ ہمیں نہیں چھوے گی لیکن چند دنوں کے لئے آگ چھوے گی یہ تو دھوکہ ہے ان کا آگے آیت نمبر چھبیس پہ غور کیجئے قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكَ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مِنْ تَشَا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُزِلُّ مَنْ تَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو چاہے ملک دے دے جس سے چاہے ملک چھین لے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلیل کر دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتمی ہیں آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے آپ غور کریں اس آیت پر یہ آیت نمبر چھبیس ہے سورہ العمران سورہ نمبر تین میں دنیا کا ایک نظام ہے جس کو اللہ چلاتا ہے آپ نے غور کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالی نے کبھی ایسے لوگوں کے بھی ہاتھ میں ملک دے دیا ہے دنیا والے ان کو جانتے بھی نہیں تھے اللہ وہ ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے اللہ اپنے نظام کو دنیا میں چلا رہا ہے لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا آخرت میں مرنے کے بعد کے زندگی میں وہاں صرف مومنوں کا فائدہ ہے آگے تذکرہ ہے اللہ تعالی دن کو رات میں رات کو دن میں داخل کرتا ہے اب دیکھ لیئے رات کے بعد دن دن کے بعد رات ایسا نہیں ہوا کہ دن کے بعد دن اور رات کے بعد رات آئے ایسا نہیں ہے دن کبھی بڑا دن کبھی چھوٹا رات کبھی بڑی رات کبھی چھوٹی یہ اللہ کا ایک نظام ہے اللہ چلا رہا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ کہ اللہ تعالی زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے جیسے نطفہ مردہ ہے تو اللہ تعالی انسان جو زندہ ہے اس کو نکالا منی اس کو نطفہ کہتے ہیں مردہ ہے لیکن اللہ تعالی نے انسان کو پائدہ کیا انسان کو وہ پائدہ کرتا ہے جو زندہ ہے تو اللہ جس طریقے سے چاہے وہ کرتا ہے کوئی ہے نہیں جو اللہ تعالی سے پوچھ سکے آگے کہا گیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے آگے ذکر ہے آیت نمبر اٹھائیس میں لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَا مِنْ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ کہ کافروں سے تعلقات قائم نہیں رکھنا اس سلسلے میں جو ایمان کی بات ہو اس سلسلے میں جو اسلام کی بات ہو مومنوں کو ہی رازدار بنایا جائے لیکن اگر بچنا ہے ان کا ڈر ہو ان کا خوف ہو کہ اگر ان سے نہیں مل کے رہیں گے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو اتنی حد تک ملا جا سکتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے لیکن اسلام کے رازد ان کو بتانا نہیں ہے ایک قول پر غور کر لیں صحیح بخاری کتاب العدب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6131 کے تحت یہ قول ہے تعلیقاً ذکر ہے صحیح بخاری میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہم بعض لوگوں کے سامنے مسکرا دیتے ہیں لیکن ہمارے دل انہیں لانت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے آگے ذکر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے کسی اور سے ڈرنا نہیں ہے اس کے بعد آیت نمبر 39 پر غور کیجئے تم جو کچھ بھی چھپاؤ جو کچھ بھی ظاہر کرو اللہ اس سب کو جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کے بعد آیت نمبر 32 میں قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جارہا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری بات مانو میری اتباع کرو محبت کے ساتھ آنا چاہیے تھا فائحبونی تو تم لوگ مجھ سے محبت کرو اصلی محبت اتباع کرنے میں اننام لیتے رہے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بچلتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسیس کا حکم دیا وہ عمل ہی نہیں کر رہے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں نہ اسلام کا کوئی طور طریقہ انہیں پسند ہے لیکن نعرہ بڑا لمبا ہے جی ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو ناظرین اکرام اصلی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں تو فائدہ کتنا ہے اللہ تم سے محبت کرے گا وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اس کے بات کہا جاتا ہے تم لوگ اللہ کی بات مانو رسول کی بات مانو شاید کہ تم پر رحم ہو جائے آگے ذکر ہے آیت نمبر تین تیس و چونتیس میں ہے ان اللہ حسطف آدم ونوہ وعلا ابراہیم وعلا عمران علی العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سے چن لیا آدم علیہ السلام کو نو کو ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو اس کے بعد آیت نمبر پین تیس چھتیس میں ذکر ہے کہ مریم کی ماں نے کہا میں نے نظر مانی ہے میرے پیٹ میں نظر مان لیا کہ جو بھی پیدا ہو اللہ کے راستے میں وقف ہے کہا جاتا ہے مریم علیہ السلام کی ماں کا نام حنہ بنت فاقوس تھا جب وہ لڑکی پیدا ہوئی تو کہا میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے تو پتا یہ چلا پیدا ہوتے ہی نام رکھا جا سکتا ہے اور مرد جو ہے وہ عورت کی طرح نہیں ہے یعنی مرد ہوتا لڑکا ہوتا تو وقف کر دیتے وہ اللہ اللہ کے کام میں لگا رہتا دین کے کام میں لگا رہتا لیکن یہ تو عورت ہے لڑکی ہوئی ہے اب یہ کیسے وہ کام کر سکتی ہے لیکن کیا ہوا میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردوس سے تیری پناہ میں دیتی ہوں بلاخر مریم علیہ السلام کی ماں نے مریم کو وقف کر دیا اور یہ محراب کے اندر اللہ کی عبادت کرتی تھی اور یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو مریم علیہ السلام کی ماں کی دعا ہے جو عیسی علیہ السلام کی نانی کی دعا ہے قبول فرمائی حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب حدیث الانبیاء کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمت تینہزار چار سو اکتیس کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچھوکا لگاتا ہے تو وہ چیخنے چلانے لگتا ہے لیکن مریم اور اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو مریم کی امی بھی جو تھی وہ اللہ والی تھی جو دعا کی اللہ نے قبول فرمائی اب مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا کس کے ذمہ وہ رہے گی محراب کے اندر مسجد کے اندر ایک کونے میں وہ عبادت کر رہی ہیں کون ہے کفالت کرنے والا تو زکریہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے تھے تو تذکرہ انہی کا ہراہ سینتیس آرٹیس میں پڑھئے زکریہ علیہ السلام جب ان کے پاس آتے جب وہ وہاں پہنچتے تو ان کو بے موسمی پھل ملتا جو تھنڈی کا پھل ہے وہ گرمی میں ملتا ہے گرمی والا پھل تھنڈی میں ملتا ہے جبکہ زکریہ علیہ السلام تو لے کے نہیں آتے تھے اور کسی آدمی کو متعین بھی نہیں کیا تھا تو کون لاکے دیتا تھا تو وہاں زکریہ علیہ السلام پوچھتے تھے یا مریم اے مریم یہ کہاں سے آیا اس سے ایک مسئلہ نکلا بڑے نقطے کی بات ہے جو جس کا ذمہ دار ہے وہ اگر کوئی ایسی حرکت دیکھ رہا ہے تو وہ ضرور پوچھے اس لئے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں سے پوچھے اگر کوئی چیز دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں اپنی بچیوں سے بھی پوچھے ہیں اگر کوئی چیز ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اچھا یہ موبائل کہاں سے آ گیا ارے یہ تو بدل لی ہے ہم نے تو دیا ہی نہیں پوچھنا ضروری ہے پھر وہ مریم کہتی تھی علیہ السلام کہ یہ رب کی طرف سے ہے زکریہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہا جو اللہ بے موسم کا پھل مریم کو کھلا سکتا ہے تو میں تو بڑا ہوں میری بیوی بانج ہے تو اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا تو وہاں انہوں نے دعا کی دعا کی زکریہ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اپنی طرف سے تو مجھے نیک اولاد عطا فرما تو دعاوں کا سننے والا ہے اس لئے جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے ان کو یہ چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو بھئی جب آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا تب ہی ملے گا نا اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اللہ کے یہاں اندھیر ہے بلکہ ہم سب کے دماغ کا ہیر پھیر ہے جب اللہ چاہے گا تب اللہ اولاد دے گا نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے یہیہ علیہ السلام عطا کیا اور یہیہ علیہ السلام کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں پھر اسی طرح بڑے وہ بردبار ہیں نیک ہیں اور زکریہ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تین دن تک آپ صرف اشارے سے بات کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کیجئے کیونکہ آپ کو جو چیز ملی ہے جب بڑی چیز ملی ہے اولاد ملی ہے تو اللہ کا شکر بھی بڑا آدھا ہونا چاہیے اس لئے ناظرین اگرام ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ